مزید فزید فزید ایک دو مرتبہ تمامی حباب اس نیتنال درود پاک پڑھو کہ میں پڑھنا تے میرا درود میرے آقا مدینہ طیبہ جساعت کردن جدائے یقین ہے کہ غمبد خزراد مقی میری آواز سن رہنے اماندارین الیک دو مرتبہ با آواز برن پڑھے السلام اجے بھی کچھ بندے اپنی اپنی اگل نانچ مسروف نے میں ارز کی تیئے کہ جنہوں اے یقین ہے کہ میرے حضور میری آواز سن رہنے جدہ یقین ہے اس سننی ماندب اتربہ آواز برن پڑھے السلام آواز آئے مادی علی جانب مادی علی جانب مادی علی جانب مادی علی جانب ایدی الغر مهجنی لبیشی الانبیاء امیم الرجاق صاحب الجود والعطا ما بی الزنوب والخطا اللذی كان نبیم وآدم بین الدین والمار سیدینا و سندینا و اینینا و ایونینا و غوسنا و غیاسنا و مغیسنا و مکیلنا و كفیلنا و حبیبنا و كریمنا و تبیبنا و تبیب قلوبنا و جم المناقبنا اعلانا و اولانا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد 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 قد جاء اکن من اللہ نور وکتاب مبین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه مخمنا وامرا ان اللہ وملائکہ يسلون ونبید یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ مسلمو تسنیمہ محبتنا الباعواز بلان اکوری فارے پڑلو السلام سارے حباب الصلاة والسلام درود پاک ایک ایسی نعمت ہے کہ درود جدوں پڑیا جاند ہے جس ویلے پڑیا جاند ہے جس مقامت پڑیا جاند ہے ایک اللہ دی بارگاہ بچوی قبول ہو جاند ہے اور مدینے والے آقا دی بارگاہ بچوی قبول ہو جاند ہے اولیاء علاماء اور آفاء اس سارے فرماندے نے کہ جیڑا چاند ہے نا کہ میں اللہ دے نیڑے ہو جاواں کہ منو اللہ دا قرب نصیب ہو جائے اور مدینے والے آقا منو اپنی غلامی مجھ قبول فرمالائیں اللہ والے اے فرماندے نے کہ جیڑا حضور دے نیڑے ہونا چاند ہے انہوں اے چائد ہے کہ سرکار دی ذات دے محبت نہ درود پڑے جتی محبت نہ نظور دی ذات دے درود پڑے گا اللہ اوٹی جلدی سرکار دا قرب اطاف فرما دے گا تو ماشاءاللہ اتنا پندالے ایمان دارینا اگر ایک مرتبہ تجھ سارے درود پاک پڑو دے مسجدی اے ہوا اور فضاء معطر ہو جائے سارے اب آپ پڑو اللہ تعالی دی حمد و سنات و باید درود نبی اکرم شفی معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار ارب و اجم والی کون و مکا سیاہ لا مکا تاجدار ختم نبوت رون کے کشور رسالت میرے اور آپ حباب دے کریم و نفس آکا جان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ تحییت و السنا آپ دی بارگاہ آلیہ دی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بات اعجدی عظیم الشان فقید المشال محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و بارکہ و سلام توہڑے اس علاقہ دی اندر انعقاد پزیرے اور میرے تو قبل مجاہد ملت اسلامیہ شاہ سوار میدان نقابت رون کے بزم احباب محبت حضرت اللہ مولانا جناب کاری محمد شہباز شراہی صاحب دامت برکاتم القدسیہ زیدہ شرفہو زیدہ اقبالو اور دیگر احباب اپنی اپنی باری چہادری لگوا گئے مجاہد اہل سنت نازیش اہل سنت حضرت اللہ مولانا محمد جوید ششتی شاہی دامت برکاتم القدسیہ اور دیگر احباب دیں نام موجود نہیں حضرت اللہ مولانا پیر حافظ صوفی محمد عمران نقشبندی شاہی اور دیگر احباب اربانین محفیل آشک مدینہ گدائے در بطول ٹھیکے دار جناب محترم اللہ لوک مہر صاحب اور محترم جناب صابر حسین مہر صاحب اور برادر مکرم آشک رسول عربی میرے بڑے پیارے بھائی جندہ بات پائندہ بات اللہ انہوں نے سلامت رکھے بڑے آجیں موڑاں تے انہوں نے ملاقاتہ رہن دیاں اور ہر موڑ تے اے بڑی محبتہ اظہار فرمان دے ہیں اور میں تو انہوں پنڈ والے انہوں سلام کرنا چاہنا کہ بڑی گلے کے رات دا یہ پہر گزر رہے ہیں اور بلکل اسی بانڈری تے بیٹھے ہیں اس تو اگے بارڈر رہے ہیں کہ بڑی گلے تو اڈی محبتہ تنہوں سلام ہیں کہ تسی اجے تک بیٹھ کے اپنے آقا دا ملاد منا رہے ہیں تو جو ہے نا ہون شہرہ چے زوق چیدہ چیدہ سانوں مل دے ہیں شہرہ چے چیزہ نہیں رہ گئے ہیں اجے بھی پنڈ دے بندے بھی خالص نے تے اونا دا ایمان بھی خالص ہے واقعی تو انو بیخ کے اے محسوس ہندہ ہے کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں ایک وری درہ سبان اللہ فرماؤتے ہیں میں آغاز کر دیا اے اجڑ احباب تیوار نے ٹیک لگائیے اگر بزرگ نہیں بیمار نہیں کوئی آرزو کوئی عذر نہیں تے تسی تھوڑا تھوڑا میرے نیڑے ہو جاؤ دعا میں کر دینا اللہ سیدہ زہرہ دے چٹی چادر دا صدقہ جڑا میرے نیڑے ہو جائے اللہ انو مدینہ دے نیڑے فرما دے ہوند ذرا بادو چوک کے فرماؤں حضرت سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا بادو چوک کے سبحان اللہ فرمائے اے سے سالی مدینہ چلا جائے تجڑا ہوندوں میں بادو چوک کے بولے اللہ کرے ایسے ربیل اول شریف دے اندر اندر کسے محفل بچوں میرے در ٹکٹ نصیب ہو جائے تے اللہ کرے جڑا ہوندوں گولے راتی اکھ لگے تے آمین دلال خواب چاک دیدار اتا فرما واہ بھئی واہ دوسری اجے تک فریش بیٹھے ہو تو میں بلا تخیر حضور دم الاد ارز کرنا چاہنا خالق قیدات نے قرآن پاک دے اندر کئی مقامات ایسے نے کہ حضور دی آمد دا حضور دی آوند دا اللہ نے تذکرہ فرمایا بعض مقامات تھی اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب تو آڈے وال رحمت بن کے آیا بعض مقامات تھی اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب تو آڈے وال شاہد بن کے آیا بعض مقامات تھی اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب تو آڈے وال مبشر بن کے آیا مختلف مقامات اللہ نے اپنے محبوب دی آمدہ تذکرہ فرمایا اور نالی تصیحہ کہ میرے محبوب دی آمدہ مقصد کی ہے لیکن جڑی ہون میں آیا کریمہ پڑی ہے اللہ نے عید اندر فرمایا کہ قد جا اکم من اللہ نور فرمایا میرا محبوب تو آڈے وال میرے والوں نور بن کے آیا بھائی جڑا جڑا بندہ میرے نبی نو نور بن گا ہو تو بولے گا نا سبحان اللہ تکیبلا کاری صاحب نے جڑی جررت نہ نکابت کیتی ہے تو آڈی تو آنو آڈی جررت نہ کہنا چاہی دا سبحان اللہ تے میں نو ایتھے آ کے پتا چلے آیا کہ اے پینڈ بھی کاری صاحب دے تے جڑے کارم ہے بھائی ٹھا ساں کارو بھی کاری صاحب دے تے اپنے بندے واسطے دے تو آنو میرے نوڑ بھی اوچھی سبحان اللہ کہنے چاہی دے بندے بار آلے بندیاں واسطے تے کہیں دے سبحان اللہ تے پینڈڑے بندیاں سے بول دے ہی نہیں اے 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 جڑے نے نا اے تو آڈی عزت زیادہ حق دار نے کیوں کہ جیدو تو آڈے تے اوکھا بیلا آنے ہیں تے ساب تو پہینا اینا اپڑنا ہے باہر آنے ہیں باہر آنے ہیں لوکاں فیر آنے ہیں تے اپنے بندے دی قدر کیتی کرو اپنے بندے جڑے ہوں دے نے چنگے ہوں دے ہوں تو جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ میرا مبوب تو آڈے ولو نور بند کے آیا کی بند کے آیا نور اچھا بھئی جن نے کلے ہے اوہ اندھا میں نور بنا کے کلے ہے تے آج کل تا ملوٹا چار پن کتاب بندیاں پڑھ کے تے وہ اندھا میں ابھی نوری نہیں مندہ اے اوہ کہن دے کہ میں سرکار دی نورانیت دا کائل ہی نہیں میں سرکار نور نہیں مندہ تے میں کہا مولوکی کمال علی گلے آپی دستے اسی تیری منیے کہ یہاں اپنے رب رحمان دی منیے بھائی کلے نالا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے معبوب نور بنا کے روانہ فرمایا تے یا اللہ کلے ہی ٹھو رہے ہیں فرمایا نہیں میں نال کتاب روشن کتاب دے کے ٹھو رہے ہیں تے یا اللہ تیرے نبی دا نور سمجھ کنوں آئے گا فرمایا جیڑا قرآن پڑھے گا تے یا اللہ قرآن کنوں سمجھ آئے گا فرمایا جیڑا مصطفیٰ نال پیار کرے گا تو علمائے کرام موجود نے اللہ نے اے نہیں کیا کہ میرا نبی پیدا ہویا اے جیڑے بندے صاحبانے گریمر بیٹھے ہو یا اٹھ دس سال جامعہ دی مارکہ دیئے او سمجھ دینے کہ جا آ جیڑا سیگ ہے اے ماضی دا سیگ ہے اور جیڑے اگے کم ضمیر ہے نا اے خطاب دی ضمیر ہے جیڑے نہا برصرف تو واقف ہو اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ میرا نبی پیدا ہویا فرمایا آیا یا آ گیا یا آ گیا سوال پیدا ہوں اللہ تیرا نبی کتھ ہو آ گیا فرمایا جدو کجھ نہیں سی ادھو بھی مصطفیٰ تھے جدو کجھ نہیں رہنا ادھو بھی مصطفیٰ اگر تُسی سبحان اللہ فرماو جیڑے میاں صاحب کو نہ پوچھ لئی یہ حضور قدوں دے آئے نے کلام خدا دا ترجمہ میاں مطبخ ستاج دارے کھڑی دا جی میاں صاحب برمانے نے نور نبی دا نور نبی دا مطبخ ستاج دارے کھڑی دا مطبخ ستاج دارے کھڑی دا نور نبی دا مطبخ ستاج دارے کھڑی دا مطبخ ستاج دارے کھڑی دا زیادہ ضروری نہیں تو وہ اٹھ کے بھی بار چلا جائے ایسے بندے دی لوڑ نہیں جیڑا حضور دی گال کرنا ہے بادو چوک کے فرمائے سبحان اللہ اسی کا بودہ سبحان اللہ چوک ستاج دارے کھڑی دا مطبخ ستاج دارے کھڑی دا اے حضوری müssen اللہ فرمایا جو دو کج نہیں او دو بھی مصطفیٰ کہ جو دو کج نہیں رہنا او دو بھی میرا مصطفیٰ بتا لگیا جتھو تک خدا دی خدا ہیے او دو تک مصطفیٰ دی بادشاہ ہیے بتا لگیا جتھو تک خدا دی خدرتے جتھو تک اللہ دی خدرتے او دو تک مدینے والے آقا دی رحمت ٹھٹھا بھی مار دیئے سرکار دی رحمت او دو تک ٹھٹھا بھی مار دیئے سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا راکیا آلے ماں حضرتے سیدہ آمینہ میرے تیرے نبی دی امی جان آپ فرمانیاں نہیں کہ جدو میرا لال میری جھولی بچی اوڑ با لائیں میں باہر جانیاں میں خودتے پانی لین جانیاں آجے میں جا کے دول کنارے دے رکھنیاں میں ننیمانی ہونا بہدا پانی اوبالے لے کے نالے میرے پیر چمدائے نالے میرے مبارکا پیش کردائیں نالے میرے پیر چمدائیں نالے مبارکا پیش کردائیں تے مبارکا دے کے کھیندائیں می آمینہ می مبارک ہووے می آمینہ مبارک ہووے تیرے ویڑے اوڑن والائیں جیڑا رب دا بھی جارے جیڑا جگ دا بھی جارے جیڑا سب دا یارے نارے دکبی نارے رسال سرکار کیام آقا کیام سونے کیام حضور کیام پرنور کیام مبارکا پیش کردائیں مبارکا پیش کردائیں توجہو ہے بھئی توجہو ہے اچھیجی بولو درہ سبحان اللہ میرے بابا جی حضور کبلا سلطان لوائزین بابا خطابت گنجینہ گوھر خطابت حضرت علامہ حافظ محمد مستاق احمد صلطانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ اکثر فرماندے ہوں دے سن فرماندے سن جیڑا بندہ نبی پاک دا نا اچھا کر کے لوے نا رب انو نیوہ نہیں جرہا رب انو نیوہ تھوڑی جی ایک کو کم کریا جی اب آپ کئی بندے جڑے نے نا وہ میفل ویچ ایسے بھی آئے ہوں دے نے اگر وہ نبی پاک دا دیکھ کر تو لن آئے ہوں دے وہ کروں ٹور دے نے بعد چھو تھرما میٹر پیلوں نا پیا ہوں دے کہ وہ کھڑا نا جو مولوی کی کر دا مولوی دا سواد ہوں دے کہ نہیں ہوں دا میرے باپا جو دور فرماندے ہوں دے سن فرماندے سن اوہ بندہ کمینا ہے کائنات دا جنو نبی پاک دے نا دا سواد بھی نہیں ہوں دا میرے آقا دا نا یہ دا مٹھا ہے کہ اگر یہ سورنا لیا جائے تعدوی مزا ہوں دے بغیر سور تو لیا جائے تعدوی مزا ہوں دے تو جو ہے سیدہ آمینہ آپ فرماندے نہیں میں باہر جانی ہوں تے منہوں درخت پتھر پہاڑ سلامیہ دیندے نہیں تے سلامیہ دے کے کہنے نہیں آمینہ مبارک ہو ہوئے تیرے ویڑے او چان چڑھنے والا ہے جیدہ چانوی کلمہ پڑھنے والا ہے جیدہ چانوی کلمہ پڑھنے والا ہے تے سیدہ آمینہ فرماندے نہیں کہ جو دو ولاد دویلہ قریب آیا سیدہ تجبہ تاہیرہ آبیدہ حضرت آمینہ فرماندے نہیں کہ میرے لال دو ولاد دو وقت قریب آگیا کملا اللہ ماشے با چورائی سام اللہ دوڑی جواننے سلامت رکھے نبی دینما سیدہ آمینہ فرماندے نہیں کہ میرے لال میری گودی مچ یون مالائیں مشرک دے جانوبر مگر بالیاں نو مبارکہ دے رہنے دے کے رہنے مبارکہ دے آج دنیا دیو یون والا ہے جیڑا جگ دے جدی منو سینے نل لال وے گا جیڑا جگ دے جدی منو سینے نل لال وے گا سیدہ تیبا حضرت آمینہ فرماندے نہیں میرے لال دی ویلاد دو ویلا کریب آگیا میں اپنے گھار بیچ کلییاں پریشانہ پشے مانا میں گھار بیچ کلییاں دے پریشانہ دے دعا ماں پی کرنیاں کہ مولا کوئی دائی میرے نیڑے نہیں آ رہی کوئی پی پی میرے نیڑے نہیں آ رہی یار تو سی میرے سیانے پیانے دی رو میرے بانی توڑی بڑی میرے بڑی اے ہتھا بدھی ہتھا دیکھ لو میرے بانی توڑی کوئی بچہ ہوگی نا تو انہوں بندہ سمجھاندہ بھی چنگا لگتا ہے سبحان اللہ فرماؤ میں انہوں ٹورن دے ہو پٹھ رہی سکتے چڑن دے ہو جی میں توڑا چونکی دارہ کردہ رہا تھے تقریر میں یہ نہیں کر سکتا بولو دارہ سبحان اللہ جب بولن دے دل کردہ تھے سبحان اللہ فرماؤ نا ہاں سیدہ آمینہ فرماؤنیا نے کہ میرا لال میری گودی بچی اون مالائیں مسلمانوں تڑپ جو گے نبیدی امی فرمانیا نے میں کھار بچ کلیا تے کوئی دائی میرے نیڑے نہیں آ رہی کوئی دائی نہیں آ رہی میں کل لیا تے دعا مار کرنیا مولا ولادہ دویلا بڑھے یو کھائے تے کوئی دائی نیڑے نہیں آ رہی فرمانیا نے اچانک میرے کمرے دی دیوار بھٹ جان دیئے تے چار دائیاں اندر داخل ہو جان دیئے تے آکے کہنیا نے نیآمینہ مبارک ہو دیئے ختم نبو پتے باد شادی ماں بڑھنے والیئے ختم نبو پتے باد شادی ماں بڑھنے والیئے پھر سیدہ آمینہ فرمانیا نے جدو میرا لال میری گودین چی اون مالائیں ہار پاسیوں مہکا یار یانے خشبوما یار یانے بہارہ یار یانے کرم یارے نے تے چانن ہو رہے نے نور دی بارش ہو رہی ہے حضرات کی ڈہ حسین ویلائیں آلہ رجتہ جر بریلی رحمت اللہ تعالی لے آمینہ فرمانیا نے کہ جس سہا نیگری چمکا دے باکا چاہد جس سہا نیگری چمکا دے باکا چاہد اس دی لفے روز سات پہ لاکھوں سلام جیڑا جیڑا لاکھوں سلام کہا سکتا ذرا بادو چکے اینج بادو چکے کہنا لہرا کے اس دی لفے روز سات پہ لاکھوں سلام اس دی لفے روز سات پہ لاکھوں سلام خو سلام سیدیدہ آمینہ فرمانیا نے کہ حضرات کبلہ کاری شبا چشتی ساب حضر ساب میرے نبی اپنی ماں دی اپنی ماں دی گو دیو چیون والے نے جارہ تے بارہ دی درمیانی رات پیر دا دھیاڑا اے نور پیر دا ویلائے اگر اگر تو انہوں پتا ہوگے نا کہ نور پیر دا ویلائے کیے تو تُسی سارے اپنی مردی نہ لکھا دیو سبحان اللہ اے اے جڑے میرے چٹیاں داڑیاں نے بابے بھائی ٹھینے نا اے بڑی چنگے نا ہونتے بابے ندر ہی نہیں ہونتے ہونتے دور ہی ہو گیا چاڑی ہیں پنتاڑی ہیں پنجاس سالہ تو ہوتے بندہ جاندہ ہی نہیں پر جڑا بابا ہوندہ نا بابا یہ بڑے کامدہ ہوندہ جے کہ جڑا جڑا اپنے بابے دی گالے سندہ ہے پھر انہوں زمانے دی گالے نہیں سننی پہندی اے نا بابیاں نا پچھو کہ نور پیر دا ویلائے کیڑا ہوندہ ہے نور پیر دا ویلائے نور پیر حضور آجے بھی سمجھنا آئے نور پیر حضور آنکھو نا سارے حضور دا ویلائے سرکار دا ویلائے حضرات نور پیر دا ویلائے سیدہ آمینہ فرمونیاں نے کہ میرا لال میری کو دیوچی اونوالائیں میرا لال میرا لال میری کو دیوچی اونوالائیں نور پیر دا ویلائے میرا لال میری کو دیوچی اونوالائیں نینے آگی آئے اچانک ہو ویلائے آیا میرا لال میری کو دیوچی آگی آئے میرا لال میری کو دیوچی آگی آئے ہر پاس ہے چاننن چاننن نور نور جگمگ 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 حضرات ایتھیک مگال کرنا چاہنا ایک جگہ تے مدکلیر کردہ سپیا تے میرنو ایک بندہ کیا لگا کاری شاہب اینے فرکے بڑھ گئے نہیں سنی بابی دیو بندی شیعہ ساری تے ساری آندھریں اسی سچے ہیں تے کمیں پتہ لگے گا سچا کیڑ ہے کوئی دلیل ہے کہ پتہ لگ جے سچا کیڑ ہے میں کہا آہو ہے کہہ لگا کوئی جٹکی جی دلیل دیا جے میں کہا آپ بھی بندہ جٹکا جیانتے گالوی جٹکی کرنی ہے کہہ لگا کرو میں کہہ سیدہ آمینہ فرماؤں دیئے نہیں حضور دی آمد تو پہلا ہر پاس یہ نیرا میرا 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 سونا آیا تے چاننن 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 آج بھی جا کے ویکھ لو جنہ دیا مسیطہ جے چاننن جنہ دے بیڑیا جے چاننن جنہ دے پدارا جے چاننن اوئے اونا دا تا لگی دی آمینہ دے اللہ لگیا ہویا ہے اللہ حضور اللہ حضور ماشاءاللہ اللہ حضور اللہ حضور اللہ حضور جاندارو بھی جنہیں جاندارو جنہیں نے نعرہ لیا تو نے دستیا میں حلالی ماند حلالی کتہ رہاں میری ماں بھی درود پڑھنے والی یہ تے میرا پی او بھی درود پڑھنے والا ہے جی دوجہ تے اپنے مسیطہ بارہ بھلا بھی بند کر چھڑ دینے اللہ حضور ملکوی تلکے تو جو ہے اچھا جی تلک دیگل تلک دیگل کرا اے شدیب سلطانی صاحب نے دس بارہ سال تو بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے امرہ رفیق سفر ہوئی ہے رفیق مدینہ ہوئی ہے مدینہ بھی میرے نال گیا اے بھی کاری شباستی صاحب اکثر محفرنس کٹھی ہو بھی دے اے چرائی ساؤں ڈالے اے نسارے نا میرا تلک دیگل منو جو اللہ دوے پتر آمین کیا چھڑو اللہ پتر دوے تشباہ چرائی صاحب دکھا لیا تھی آ جانگے نا او کو یہ لے کے یہ انگے نا سلمان سویٹ دے جا کے وڈی ٹوکری پوک بک کرانگے پینا کر پتر ہویا دیجتے نہیں نہ جانا اچھا جیدہ میرنا تلک ہووے او میرا بھووے تے خالیات نہیں ہوں دا تے جیدہ تلک آمینہ دے لال نل ہووے ملاد بھی دیو نہیں منا نا دوچھے بندے دا کم کیے سرکار دا ملاد منا جیدہ تلک کے بعد اچھوکے کہوے سبحان اللہ سارے کہہ دیو تے سید آمینہ فرمانیوں نے کہ میرا لال آ گیا کہ میں کی پڑھنیا بھائی کہ فضلے رہے پلیولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا بھائی جنہوں سرکار مل گئے نے ذرا بازو برند کرے اپنے بازو نے میرے آکھا دا چندہ بنا لے سجیخہ بھی دیکھو جڑا نہیں چکدان آلالہ بندہ ذرا پکڑ کے اٹھا دیو تے اینڈ کر کے لہرا کے کہہ دیو فضلے رہ پلیولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اور کیا چاہیے فضلے رہے پلیولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا بھئی سارے بادو چک کے کہہ دیو مل گئے ایک باری بادو چک کے سارے کہہ دیو مل گئے اجے مدہ نہیں آیا جنہوں سرکار مل گئے جنہوں سرکار مل گئے مل گئے کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اور دامنِ مصطفیٰ جن کے ہاتھ دھو میں ہیں بھائی دامنِ مصطفیٰ جن کے ہاتھ دھو میں ہیں ان کو روز جزا اور کیا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا حضرت حضور آگئے اوہ میں کیا حضور آگئے اچھی کہو یار ساڑھا ایک بابا ہویا ہے ویل چیر بابا میری جند میری جان میرا عظیم قائد حضور قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی میرے دادا استاد میں جنہ دا میں شگرہ دا اگو رضوی صاحب دے شگرہ دلیں پھر استوسلل میرے دادا استاد قبلہ رضوی صاحب رحمت اللہ علی آپ دا جدو جنادہ ہویا نا تے قبلہ ارتالی کھنٹے ارتالیس میت بھائی رہی کہ کوئی جنابے والا برف نہیں لگائی کوئی مسالہ نہیں لگایا کوئی پکھا نہیں لگایا میں چار پائی دے کول کھلو کے سورہ یاسیشی پڑھ دا رہا دور دے تاج کول اندر کھلو کے تو میں پڑھ دا رہا اصلا بابے دے چیرے تھے کوئی پلاہ ہٹ نہیں بیکھی بابے دے مو جو کچھ نکل دا نہیں بیکھیا بابے دے چیرہ نکھر دا جا رہا بابے دے چیرہ خلاب مردہ جا رہا میں علامہ اقبال کو نہ پوچھیا میں کیا دا سوئے ایک ہی بڑھیا تھی علامہ اقبال کہن لگا بڑھنا کیے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو تینارہ لا دیو پھر لبے لبے تیہوڑ پھر سارے ہی کہہ دیو فیضلے رہا وائی آخری بری میں اگلی گل کرنی ہے دوسری بادو چکے نا تیہ سارے کہہ دیو فیضلے رہا بلے اولا اور کیا چاہیے فیضلے رہا بلے اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفہ اور کیا آو چھوڑی سوڑا لے آئی چھوڑی نظر بڑھن دی بڑے دنا دیو سی تھکے ساں تھکاور لا شریف دوسر واہ بھئی بھائی جان دے رہو کیا بات ہے اچھی کبودرہ سبحان اللہ حضور آگے تکیبلا ادائی چلی جی دے بختان ورگا کسی دا بخت ہی نہیں سیدہ حلیمہ سادیہ میرے نبی دی امی جان دائیہ امہ حلیمہ آپ فرما دینے میں خرامہ خرامہ جدو اپنے قبیلے چو نکلی نا تے میں پریشانہ تے دعاوہ کر دی یار جا رہی ہیں کہ یا اللہ میں آپ بھی ماری میری کلی بھی ماری میری سواری بھی ماری تے پتہ نہیں میرے نصیبہ چکی لکھے آئے تے میرے کنہ میں چو آباد ہوں دی یہ مکہ جانا تیرا کم میں تیرے مقدرنو سوارنا میرا کم میں یا اللہ جڑا اچھی سوان اللہ فرمائے ایسے سالی مکہ چلا جائے تے جڑا ہون بولے ناالی مدینے بھی چلا جائے تے جڑا ہون بولے راتی مدینے آلہ ہی آ جائے امہ حلیمہ آپ فرما دینے میں جا رہی ہیں مکہ آ گیا چٹی داڑی لے بدورت بیٹھے لے نا این جی مکہ آیا کہ امہ حلیمہ فرما دینے ایک چٹی جی داڑی والا باب ہے تے بابا کوئی سونے بابے دے چیرے تو کوئی نور ہے میں بابے دا نا لے رہے تے جڑا بندہ کرونیت کر کے آئے میں سمان اللہ نہیں آکھڑی او نے بھی اچھی کھڑا سمان اللہ اے بابا کوئی عام نہیں اے میرے نبی دے دادا جاننے حضرت عبد المطلب آپ کعبے دے چکر لگا رہے امہ حلیمہ نیڑے جا کے کہنے بابا جی عبد اللہ دا کا رکیڑ ہے اے تھے عبد اللہ دا گھر کیڑ ہے تے بابا انہیں ویس کے آئے دا توں کی کرنے تے عرض کر دیا نا دائیاں وہاں بچہ لینائیاں وہاں بابا انہیں دا گلی وخاما ملاو خاما کے توڑ چھٹنا ہونتے اور رواج نہیں نہ رہا اللہ کرے اللہ اور جا کے بندہ نہ آئیں گواچھے او میں جو پہلی پہلی وری گڑی لئی آج تو کوئی دس بارہ چودہ سال پہلے دی گل بلکہ زیادہ عرصہ ہو گئے تے رائیبن جانا سی تکریر کرن تے اصلا موٹر ہوئے تو کچھ ایبی رائیبن کے درنوں ہیں او کل لڑا لینے سانو چھانگے مانگے کل چھڑے آئے او تھے جا کے پیابتہ لگے بے سی کسے ہو رہی آ جائے تے پندہ تھا وہاں دے لوگ تے بڑے چنگے ہوں دے نے اے تھے بندہ آکے گواچ جائے تے ساڑھا کو چٹی جی داڑی اللہ بابا چاہو بھی پینداؤ ہوئے نا تے بندہ نوں آکے آکھے نا کاری شباہ چورائی صاحب دے کار جانا ہے بابا آن دے چاہ 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 چاہو تے میرا پتر لگ دے چاہ آکے بھی مانگے پہی تے انہوں چھاڑی نا آما اے مہین ہے نا بابی اندھی کر دے نے تے بابا آن دا تے انہوں توڑی نا چھاڑا آما اما آرز کر دے نے توڑی چھاڑا ہوتے اے تے نال دی گالے کیڑی یہ عبد المطلی فرمان دے نے چالے پھر اسی ہنج بھی جی دی باب بھڑی یہ راچ نہیں چھڑ دے اسی توڑی لے کے جانے اسی توڑی لے کے جانے آ اما حلیمہ فرمان دے نے بابا آگے گے میں مگر مگر پہلے گلی پھر ملا پھر او بوہ میرے نبیدہ بوہ سبحان اللہ تُسی یا کھی لے او بوہ جی تو کدھی خالی مڑیا ہی کوئی نہیں کوئی کدھی خالی نہیں آیا میرے نبیدہ دروازہ اما حلیمہ فرمان دے نے میں دروازے تینج کر کے اتھپن کی کھلو گئی دروازہ بندے میرے کنہ میں چھو آواز ہوں دی جنی دیر اے بوہ بندے نا تیرے مقدرانہ بوہ بھی بندے تے جدو اے بوہ کھلے گا نالی تیرے پاگانہ بوہ بھی کھل جائے گا تیرے پاگانہ درمادہ بھی کھل جائے گا اما حلیمہ فرمان دے نے میں اندر داخل ہوئی ہیں تے خشبوما دے ہلے آرے نے خشبوما آرے یا نہیں تے اما حلیمہ فرمان دے یا نہیں تے سرکار دا جھولا جڑا جھل دے پی آتے جھولانا نالا نظر نہیں آرے یا میں نیڑے گئی ہیں تے جا کے سرکار دے چیرے دو کپڑا ہٹایا ہے تے میں بندی رہ گئی ہیں اے ڈا سوڑا میری آنکھ نے کدی بیکھی آئی نہیں اے ڈا سوڑا میری آنکھ نے کدی بیکھی آئی نہیں اے ڈا ہوسین لو جمین سرکار دا چیرہ اما فرمان دے نمچوک سینہ نلالیا آج کل دی ماں پتر نو چکے پتر دا رنگ کالا یوں میں پتر دا رنگ گھورا یوں میں پتر دا رنگ بھکا یوں میں تے ماں آنکھیں تھانڈ پیہ گئی ہیں حلیمہ نو پچھلو جنہیں دو جگدہ سے کھول چکے آئے تے اپنے سینے نلالیا اپنے سینے نلالیا لالیا اما فرمان دے نمالیا کے باہر نکلی میری سواری نے سجدہ کی تا آپ دے خاون جناب حارس کہنے نے حلیمہ لگ دے اتر لایا ہی فرمایا اتر نہیں لایا میں خوش بھومہ دا مرکد آمینہ دا لالی لے کیا جئی بھائی ہے میرے والے دیکھنا حضرات اے کملا اے اتا فرمایا جنہوں مال دے اما فرمانیا نے اے بکھو نا سبد رنگ دا نمال دے سبد رنگ دے دور دا کپڑا بھی سی انجھ کر کے میں چکے ہیں حضور نو تے لے کے جا کے اپنے خامدنو دیتا ہے اونا جتو انجھ کر کے سرکار دیتی ہے رہے تو کپڑا اٹھایا نا تے انجھ ٹک ٹکی لگی جو میں تُسے نہیں چپ کر گئے اوہی چپ کر گئے تھے زور دا چیرہ دیکھی جاندے اما فرمانیا نے میں نے کر کے موڈا علاقیاں نہیں شام پہیں دیئے پہیں چلیئے اوہ جاندے نہیں کہ میرے پیرے باہو آرفاند سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ نے تا نقشہ کچیا میرے شاہ کے کامل فرمانے نے کہ اے تن میرا اے تن میرا جے چشے چشے ماں ہو بے آئے دے میں مرشد ریکھنا مرشد ریکھنا اے موڈا جارو لکھے لکھ چش سماتے میں ایک کھولا ایک کھولا ایک کھولا جاہاں ہوں اتنا ڈٹھے آ ڈٹھے آ ڈٹھے آ میں مصبر نہ آوے اے موڈ میں کس وال بھجا ہوں مرشد سا پیتار یا حضرت پاپ میں نوم لکھ کروڑا اے ہاں جاہاں ہوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرات اے تے مدینے والے آقا دے چیرے دی گھر لے نا اللہ تو نم مدینے لے جائے تو آٹھے بھی چھو کہڑا کہڑا بندہ کو مدینے سے کہڑا گیا ہے آپ ماشاءاللہ 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 اچھا جیڑ جیڑے بندے مدینے گئے ہیں انہوں نے پچھلو کہ جیڑا مدینے ہو آخری دن اندھانا نکلن والا وہ دن بڑا سخت ہلدہ ہے انجھ لگتا جی میں جسم چوکو روحی کڑ کے لے چلے ہے تے بندہ سمان اپنا گڑیچ رکھتا ہے تے ویندہ حضور دے روزے والے جو ڈرائیور جو کنیکٹر اندھا ہے وہ جو رجیہ نہیں آجے نہیں رجیہ تے بندہ روکھی اندھا ہے اتنا ڈٹھے آ اتنا ڈٹھے آ 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 آنکھوں مرشید دار دیدار سار کہلو مرشید دار دیدار حیبا ہوں مرشید دار دیدار حیبا ہوں میں نو لکھ کروڑا حدہ ہوں امہ حلیمہ فرمانیان توجہ ہے جی امہ فرمانیان میں حضور نو لیکن ٹورپئی بھائی توجہو بھائی توجہو بیٹا توجہو امہ حلیمہ فرمانیان میں حضور نو لیکن ٹورپئی تے ساریاں دائیاں پیچھے رہ گئی ہیں تے میں اگے لنگ گئی دائیاں پیچھے تے میں اگے لنگ گئی تے دائیاں پیچھوں آواز دے دے کہ کہنے نہیں حلیمہ رکتے جا لگ دا سواری بدل لیاں تے فرمانیان نے سواری نہیں بدلی میں سواری بدل کے آگئی ہیں سوار بدل کے امہ فرمانیان میں سرکار نو لے کے اپنے ویڑے آئی نا تے کدی میں کلی والوین نہیں ہا تے کدی سونے والوین نہیں ہا تے پریشانہ کہ ایتھے لے کے جاما رابطہ ماہی ایڈا سونا اس ککھاں تے کانے دے کلی چے لے کے جاما آپ فرمانیان نے میرے کنہ چے آواز ہوں دیئے اندر کھڑنا تیرا کم میں تیری کلی نو عرش بنانا اس آمینہ دے لال دا کم میں آہا 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 آہے 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 کیبلا شباہ چورا عیسیٰ حضور سرکار آگئے امہ فرمانی جدو حضور نے پہلے پہلے پابل آئے نا میرے ویڑے تُس ہی اولادہ والے بیٹھے ہو جدو پتر پہلے پہلے پیر لاندھا نا تے پیو دی خوشی دا کو آل نہیں ہوتا ماں مولے چے مٹھیانیاں ون دیئے آن دیئے آج میرے پتر نے پہلے پہلے پابل آئے نے تے پہلے 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 گل کی تیے صدقے جامعہ سیدہ حلیمہ دی کلیتوں جدی کلیچ اوپ یا پابل آن دیا جدی پابک عرشان تے جانے نے حضور نے نالین لگائے امہ فرمانی نے منو چار کوئی حال نہ رہا خوش ہو گئی کہ سرکار نے قدم لگائے نے اللہ شباہ چوراہی شاہ دیا کھنام ہوئی آنے اللہ انہ آسوان دا صدقہ حضور دا بلاد قبول فرمائے اللہ بے اولادان اولاد دوے حضور نے قدم لگائے نا پہلے پہلے آن جا امہ فرمانی نے چار او قدم جنرل راب باندہ سونیاں جوڑیاں سڑے ہی آجا نالین لا کے نہیں نالین پا کے آجا امہ فرمانی نے حضور طورن لگے تے سرکار نے پہلے دینے کے گالے کی دی امہ اگر تسی آنکھو تے میں صویرے بکریاں چارن نہ چلا جا ہوا میں پیڈانا چاہ رہا ہوا بکریاں نہ لے جا امہ فرمانی نے میں کیا سونیاں تسی کو بیٹ پہ ڈانچارن تے نہیں نہ آئے تسی تے امت نو سی دیران لان آئے ہو امہ فرمانی نے حضور نے جی دو کیتا نا تھوڑا جا ناز میں ذرا جٹ کے جی انداز چگالے کر جا ہوا اے بچے بیٹھے نا چھوٹے چھوٹے اینا نو قدی رات نو امہ پل پلے کھے کیا بھوے نا سویرے نان کے جانے تے اے امہ نو اسے بھی لے یہاں دے نہیں اوہ پھر اب بینو آکھ کے آجے ماس چلو نا نو فون پھر ہو کر چھڑے تے جو دو دن چھڑ دا نا تے امہ پوچھے نا گئے نہیں تے امہ پیتر آتی یا کیا سی جانا نہیں تے ادھروں اببہ اٹھ کے آجے تے اببہ آگے دا بڑا مار کے آکھے نا ہوئے سکولے نہیں گئے تے امہ پہ ہی آن دی سی تے جی اببہ کو دا بڑا مار کے دعا کہنا ہے چلو جاؤ سکولے تے فرمانو آنہ نے منہ آئی نا اے لی مندہ امہ فرمانو نے میں روایت لفظ نہیں کہ سرکار نے اپنے جے دلہ والے گورے گورے آتھنا اینڈی کر کے آکھا تے رکھ لے کی منظر ہوئے گا سرکار پر امہ فرمانو نے حضور اینڈی کر کے ہاتھ رکھے تے میں آتھ چک نہیں آتھ حضور پھر رکھ لیں دے تے سرکار پر امہ فرمانو نے نہیں میں سویرے جانا ہے میں سویرے پیٹنا لے کے جانا ہے تے امہ لیمہ فرمانو نے نا لے ملوری دے نیا تے نا لے آنیا وے تو چڑے جوانی خیر دی پھنو ندر نلکے خیر دی وے تو چڑے جوانی خیر دی پھنو ندر نلکے خیر دی پھر میں وی منع کے وے خیل وے تو قدے قدے رس جایا کرے پھر میں وی منع کے وے خیل ڈھٹھایا وے تو قدے قدے رس جایا کرے وے باقیان چالا والے آنیا وے باقیان چالا والے آنیا یہ تو حالی قدم اٹھایا کر آنکھیں ڈلیں میری کو دے اندر یہ تو بار نہ کھیڑنے جایا کر اللہ حکر یار سلطان زندہ بار توجہ ہے اما فرمان نے اکرہ آتنا امیروں نے ریک کے دارا گال سنو نہیں ہے توجہ جی کی بلا توجہ جی توجہ جی کی بلا توجہ توجہ جی اما فرمان نے بچیاں دے کھڑونے بھی دینے نا کھڑونے ہوں دینے تی جیڑا بچہ خاک دا ہوئے توجہ کھڑونے بھی خاک دے ہوں دے حضور نور تی حضور دا کھڑونہ بھی نور والا جی اما فرمان نے حضور نا آپ اپنے گہوارے مبارکے چنیں تی سرکار تا جولہ پہ ہل دے اینڈ کر کے نا جھوڑا ہی لدہ پہا تے حضور دی انگلی مبارک بھی ہل دیئے پہی اینڈ انگلی مبارک کی بلا چورائی صاحب ہل دیئے پہی تے امہ فرمان نے میں بکھا کہ جدر جدر انگلی جان دیئے نا چاند میں ادھر ادھر جان دیئے آلہ فرمان نے چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا جی اتھک میں بریق جی گال کرنا چاہنا جی آپ اب آپ مسمح جا جائے کھڑونا ہوں دیئے بچے دا ٹھیک ہے دل کرے تے کھیڑے دل کرے تے ترود دوے سمجھے نہیں تسیر بھئی کھڑونا ہوں دیئے بچے دی ملکیت دل کرے تے کھیڑے دل کرے تے لگی اب بے نے بھی آکھ ہے سویرے لیا اندھائی تے توڑ بھی چھڑے آئی او دی مرضی یہ بھی ہو دا ہے او کھیڑے تے یا توڑ چھڑے جب میرے نبیدہ کھڑا ہونا چانے دل آیا تے کھیڑے ہیں دل کی تہتیاں کھٹ ٹوٹے ہو کہ تھیلے کے انہیں ہندہ پہ پہ رابے میں آئے 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 اور کیا ہی چلدہ تھا مشاروں پر کھلونا نوں کھلونا نوں کھلونا نوں کھلونا نوں کھلونا نوں اتھک میں سیرت دیگل کردہ جاؤں حضور دنیا پہ آئے کہ سرکار نے سب پہلے جڑا کم کیتا اس سجدہ کیتا کی کیتا سجدہ ایسا خاندان ہے کہ نانا آوے تے سجدہ نواسہ جاوے تے سجدہ جڑا سی کدھی کدھی کرنے آنا ہونتے ہون جی میڈی آدہ دورے ہر بندے ہی مختی فجو ہے نا ہاں بلکل ہر بندے میں پیڑی آدھتے بندے آدھتے کمنٹس پاس کردے لیں آسانتی ایسے ہی سے بندے کمینے بھی دیکھیں رابطے کارچ بے کہ تغیبت تو باز نہیں ہوں گے حضرت عمر پاک دے زمانے دے اندر ایک لکھ تو ود سیاہ باسن کنے زیادہ ہونے تے فتوہ دین دی جادہ صرف چار سیاہ بانو سی کنے آنو یہ تیار بندہ مختی جنہوں کاردو جی رسالہ کو نہیں دین دا ہوئی آندہ میرے تو بات گڑا جان دا اچھا اپنی مرضی دا دین بنا لے آنا سانو جیڑی گل سانو پسند آوے اسیاں نے اوٹھی تے جیڑی سانو نہ پسند آوے اسیاں نے یہ غلط ہے دین تیرے پیودی جگیر نہیں دین مصطفادی جگیر ہے تو جو ہے اندازے پہ اپنا اپنا ہے اندازے تکلم اپنا اپنا ہے گفتگوزہ طریقہ اپنا ہے بابا ایک کوئی پتہ نہیں کہ سرکار دی بارگاہ چکیڑا مقبول ہے حضور قبول کرن تیان تے سرکار تے پجے چڑے بھی قبول کرنے اے گل نہیں لیکن نماز میرے آکھا دی اکھا دی تھندک تے دین دا ستونے سانو لے کے بیگے لے چھوٹے پیر چھوٹے آمل جنا سڑیاں بیبیاں پیڑاں طویز تا گیا لے پاسے لا چھڑیاں او تو او جے کھڑا ناڑے او جے کون ناڑے ساڑے پیرے ہو جا نہیں ساڑے پیر بیکھنگے داتا لیا جو میری نو بیکھو خاجہ جو میری نو بیکھو بابا فکیر محمد چورائی نو بیکھو ایک جڑے ساڑے بزرگ نے پیر سید جماعت علی شاشہ والی پرالے مہتویز دا قائلہ انکار نہیں کردہ لیکن اگرات توجہ کرو کہ پانچ بہلے اللہ دے کرو آواز ہوں دیئے ہی یعنی الفلا آ جاؤ کام جابی کنی بری 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 یہ او پانچ بری وعد مارد ہے کہ آ تے صحیح آونا تیرا کام ہے کامیاب کرنا میرا کام ہے بندہ سکول جاندہ روے نا تے حاضری لگ دی روے پریزنٹ اندہ روے بندہ تے نمبر تے پھر بھی لب بھی جاندے رہنا تے بندہ جاوئی نا پھر کوئے لبدا بھی کچھ نہیں میاں اندھے گال نہیں بندی جیڑے بابے نے یا جیڑے پیوہ نے آپ ساری رات کے بل ویکھنی ہے نا اوہ دے پترنے سویرے غوثی آدم نہیں بندنا بابے فرید دی ماں کتھوں لی آئی ہے کہ جیڑے پوڑی رکھ دی مسلے دے چھلے کہ میرا فرید نمازی ہو جائے کہ جیڑا پوڑی پول جاندی نا تے پھر رو کے آن دی مالی کا جی پوڑی رکھنی بھول گئی تے پھر مالک دی آواز ہوں گی ہے آج پوڑی نہیں فرید مسلہ چکے گا سارا مسلہ ہی سلو سکردہ پر جاؤں گے خدا رہا اپنے اقائد درست کرو بہتر کرو اے سانو بندے آن دے لکھتے ہیں میں نو بھی آن دے لکھی کہ پیر جی دعا کرے آجے تویز دے آجے کالا جادو ہو گیا ہے کالا ٹونہ ہو گیا ہے جادو برحق پر اے سارا جادو پاکستان ہی آگیا ہے اے گھوریاں نو کو کھنی آن دا اے سارا ہی تھے ہی آگیا ہے وہ دی وجہ ہے بھی کہ اصحاب قرآن تو دوری اختیار کر لے ہر کمی جادو نہیں ہندہ شامتی امال بھی کچھ چیزیں ہندہ تو جو ہے تے اے تے میرے آقا دا کرمے نا میرے آقا نے فرمایا تیرے گناہ آسمان دی چوٹی تک بھی بلند ہو جھان بار بار دعبہ کرتے بار بار بھی ٹوٹی ہو گئے تے پھر بھی ایک دن سچے دلنالآاخ مالک میں بڑا ہی گناہ آ رہا تے ادھروں آواز آئے گی جے تو گناہ گارت اللہ تک نہ تو میر رحمت اللہ میری رحمت تو نعوید نہ ہوئی لیکن اظرار جاندے ہی نہیں نا اسی اسی تھی اس پاسے ٹردے ہی نہیں خدارہ اے بھی ملا دے جڑا میں بیان کر رہے ہوں اے بھی ملا دے دعا کرو اللہ کریم صلی اللہ پانچ وقت دی نماز دی توفیق عطا فرمائے آخری بات اجازت چامنگا اچھی ساری سارے کہہ دو ایک دفعہ سبحان اللہ سرکار آئے تے حضور غریبہ پی یتیمہ نو میرے آقا نے سینے نہ لیا ایک یتیم بچے پتر بھی یہودی دیں پتر بھی یہودی دیں پیوہ نہیں یتیم ہیں مان دے کپڑے جگہ جگہ تو قبلہ چرائی سب پھٹ گئے لیں تے کول انہیں پیسے نہیں کہ ماں دے کپڑے نویں خرید سکے تے ماں او سی کپڑے انہوں سوئی تاگے انہوں سی سی کہنا تے پاندی ہے بھائی تے پتر ہووے تے ہووے غیرت مند نلیک تے بغیرت پتر نہ ہووے غیرت مند ہووے تے ماں انہوں اندہ ہے اما تیرے پاتے کپڑے میرے کلوں نہیں ویکھے جاندے تے اگر تکم ہے تے میرا ایک چاچا بڑا امیر کبیر ہے او دے کلوں تیرے باستے ایک جوڑا کپڑے اندر میں مانگ لے آما ماں کہلنے کی جم جم جا لیکن تیرا چاچا جدہ امیر ہے اوٹھا ہی متقبرت غرور دمارے آئے دعا کرو اللہ دولت دوے غرور نہ دوے دولت پیڑی چیز نہیں تا کبرت غرور پیڑا ہے تے کول پیسہ آجائے تے بندے لوں بندہ بندہ ہی نہ سمجھے تے ماری گا لے تاکرو اللہ پیسہ دوے تے بندنالہ ہاتھ بھی اتا کرے بچہ ٹریا تے چاچے تے دروازے تے گیا جا کے دروازہ کھڑکایا چاچے نبوہ کھول لیا تے بچہ یتیم سینہ تے اکھا چے بے ساکتا آنسو آگئے رویا تے اینجا تے بن کے اندر چاچا میں بڑا یتیم تے مسکین تے مارا تے غریب آیا ایک جوڑا اگر کپڑیاں دا دے دیں تے میری ماں دا ننگا بدن چکڑکیا جائے گا تے چاچا اور کجھ نہیں منگ دا اگر کمیں گا تے میں ساری زندگی تیرے بووے تے چاڑو بھی دماؤں گا تیرے ڈھنگرانو پانی پیلا آماؤں گا تیرے بچیاں نو سکول چھٹ کے کاروبار کرا کے سارے معاملات کر کے آماؤں گا تے چاچے دے دل شیطان پیدا ہویا انہیں زوردار تماشا بچے دے مو تو لگایا بچہ سیڑیاں تو بلک دا نیچے ڈگیا تے معامل ٹڑیا تے ایڈے ڈے موٹے آنسو تے دل بے سوال ہزاراں کہ ماں نے پوچھیا تے کی جواب دیاں گا چاچے نے کیڑا سڑھنا سلوک برتے ہیں ٹردہ جا رہے ہیں اللہ نشان رستے اندر مصطفیٰ کریم دا سے آبی ملے حضور دا غلام ملے تے بچہ رو رہے ہیں سیابی نے اجکار کے سیر تیاتھ رکھیا کبلہ چورائی ساں جو دو کو بندہ روندہ ہوئے نا تے روندے بندے نو چپ کر آئیے تے اکسر جن دے کیجڑا چپ کر آنہ لاؤں گا نا او بھی روند لگ پہن دے سیابی نے بچے نو کٹ کے سینن لائیا بچہ رو رہے ہیں تے یتیم دی ہا رب دا عرش بھی لان دی بچہ رو ہی جا رہے ہیں سیابی سینن لائے کے کہنے لگا کیوں پہ روندے ہیں اندب مارا جو جا روانا تے کی کر آن یتیم ہاں چاچے نے مارے ہیں تے کروں کر دیتے ہیں تے میری ماں تے کپڑے پھٹ گئے ہیں ایک کپڑے دا سوال جوڑے دا کیتے ہیں تے چاچے نے مارے ہیں تے بچہ روندے دے روکی آن دے چاچہ دنیا ڈاٹی دنیا ڈاٹی تے اشیاں مارے تے یاروں ڈر دے اوپ نئی کر دے تُر جا بھنے مہبو بچنا دے تُر جا جا بھنے مہبو بچنا دے تے اونا جاؤں دے تے نا مرے مر دے بچنا دا روکتا رو رہے ہیں سیابی کے اندر رونا کیوں ہوئے تے اندر رواندے کی کرا میں یہ تیم جوئے ہویا میرا باپ کوئی نہیں میں چاچے دے دروا دے تے کپڑے لینڈ گیا تے منو چاچے نے تھکے مار کے کڑ دیتا ہے تے بچہ روکی آن دے رواندے کی کرا میں کتر جاواں سیابی کہنے لگا رونا رونا جے کپڑے لینڈے بی تے اکبری آمینہ دے لالو ملکے بیخ لیں بچہ کھاری آیا تے آکے اپنی ماں نو آن دائیں اما اگر تُو اجادت دوائیں تے میں مسلمانہ دے نبی کو لوں تیرے واسطے کپڑے لینڈا ماں کہنے لگی جم جم جا پر میں سنے آئیں جیڑا اونو ویخ دے او دا چیرا ویخ دے تے نالی او دا ہو جاندہ جیڑا او دا چیرا ویخ دے نالی او دا ہو جاندہ بچہ کھین لگا اما اما او دا کلمہ نی پڑھ دا بچہ سرکار دی بارگاچی آیا روک یہاں دائیں کبلی ماں لیا مینو کلمہ نا پڑھایا آکا میں کلمہ نی پڑھنا سرکار نے فرمایا پھر گل گر کی گلے بچہ کندر سوڑیا مینو دی ماں آکا منو کپڑے چاہی دے نے سرکار نے موڑے دے ہاتھ پایا ہاتھ پا کے فرمایا جا اے ہوئی میری کالی کملی نال لے جا بچے نے کملی پکڑی تو ریا تے ذہن سوال ہے کہ او چاچا میرا خون ہے او دے کل گیاں تے او تھپڑ مار دا ہے کمال علی گل لے اے دا کلمہ بھی نہیں پڑھیا بولو تے صحیح اسی تے کسی نہ لیکی نہیں نہ کر دے آنے ہیں میرے چاچے دا دشمن ہے میرے بابے دا دشمن ہے میرا فلانا دشمن ہے تے بچہ یعودید ہے کوئی مولوی دست سکتا ہے میرے آقا نے پچھے ہوئے کہ پہلو کلمہ پڑھتے پھر چادر لبے گی حضور نے چادر دے دیتی بچہ چادر لے کے کار گیا نا تے اینج جا کے مانو چادر پکڑائی ماں کالی کالی چادر بے کیا کھڑ لگی ہے کتھوں لے آیا ہے تے بچہ اندہ اممہ اس چادر دا تے نو شان دسا اے او چادر ہی جیڑی اتے لے کے اپنے رابنال او گلہ نہیں کر دا اے او چادر ہے تے اممہ کہنے کی پھر کتے کلمہ تے نہیں پڑھیا تے بچہ اندہ اممہ تو کلمیں دی گالے کار نہیں ہے میں تے دیل بھی انہوں ہی دیایا ماں میں تے دیل بھی دیایا اممہ کہنے کی چالے پھر منہوں ہی نال لیا جا تے توں ہی کلمہ پڑھیا تے منہوں ہی پڑھا لیا تے جو دو پچہ تے ماں سرکار دی بارگاچی آئیں تے آکے آن دینے سیوا تے رے بھئی تقریر مک گئی اے شیر اس بندے نو دعوت ہے او بندہ بادو چوکے پڑھے گا آخری شیر ہے جدا سہارا مدینے والا ہے اوگے خوچٹی داڑی یلے باپا جی بھی آج چوک لے آئے جنہوں اللہ جن طاقت دیتی یہ بادو چوکے کہلو سیوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سیوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ آخری وری اے میرے مولوی پرا اے وی کیوں کہ ایسی کھان نہیں ہے حضور داما نقیب ہوئے نادخواں ہوئے کھان دے سرکار دا ساؤں ڈڑا بھی ہوئے حضور دا کھان دے نا تے ذرا ایک وری اینڈ کر کے میرے نبی دنات بادو چکڑے آہ بھئی سجے خبے وے کھو جدا نہیں چکڑا نا پیا پکڑ کے اٹھاؤں تو میں دعا کروں گا جڑا میرے نبی دنات بازوں اٹھے ہیں انہوں کدھی فالجنائے ہوں گے کدھی فالجنائے ہوں گے انہوں سے بازوں جڑا میرے نبی دنات اٹھے ہیں لہرا کے کہلو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا لا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا او بچہ کلمہ پڑھ لے کبلا تے اٹھ کے نہیں جاندہ پیا اے میرے والو بیکھنا مائی بھی اندھ کر کے بے گئی بچہ بھی تے حضور بول کے فرمان دنے ہون جان دے نہیں تے انجات بان کیان دنے کی تے جان جو گے رے ہی نہیں اتھے میں انہوں نے گالی یاد آگئی حافظ پیر سے یہ جماعت علی شاہ سامو دسیلی پوری آپ ایک جگہ تو گزرے تے آپ نے ویکھیا کہ ایک بندین ہونا پل سانے ہاتھ کڑی بھی لائی ہے تے بیڑیاں بھی لائی ہیں انہوں لائی جان دے نہیں تے شاہ جی سانتے رو بھی لائی ہے